بھی حرمتی کی اس کی سزا یہ ہوگی پیدائش میرے آقا کی مکہ کی ہے مگر پیار زیادہ مدینہ سے ہے اور اتنا پیار ہے کہ فرمایا اللہم جعل بالمدینہ دعفی ما جعلت بمکہ تمن البراکہ متفق علی حدیث حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں فرمایا باری تعالی جتنی برکت تو نے مکہ کو عطا کی ہے میرے مدینہ کو اس کی دو گنا برکت دیتے سمجھانا مقصود یہ ہے کہ فضیلت بھی دو گنا اور دو گنا عام شہروں سے نہیں اس شہر سے جہاں خدا کا گھر ہے یعنی خدا کا گھر اس شہر کی ایک برکت مصطفیٰ کا گھر اس شہر کی دو گنا برکت آپ بری بات نہیں سنگی؟ تمہیں بسمت ہو تو مرکت بڑھ جائے عذیت ہو تو عذاب بڑھ جائے تو شہر مدینہ کے درخت قاتلی کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سمجھ میں آگئی بات شاید کہ آقا علیہ السلام کو عذیت دینا ناقابل برداشت ہے دوزخ ہے لانت ہے زلت انگیز عذاب ہے مگر کسی کو یہ گمان آ سکتا ہے کہ شاید یہ حکم حضور علیہ السلام کی حیاتِ ظاہری کے لیے تھا جب وفات ہو گئی نسال ہو گیا تو اس کے بعد کوئی ان کی آل و اولاد سے ذریعت سے خاندان سے کچھ کرتا پھرے پھر حضور کو عذیت تو نہیں ہے نا ماذا اللہ میں ایک سوال انٹرٹین کر رہا ہوں سوال کو کیا دیر لگتی ہے کسی کے ذہن میں آ جائے ایک فتنہ ہے شرح ہے وسوسہ ہے شیطانی عمل ہی ہے نا کوئی یہ کہہ دے کہ حیاتِ مبارک سے اس کا تعلق ہے وصال کے بعد اب کون سی عذیت رہ گئے آ سکتا آئیے اس کا جواب بھی اسی سورہِ عذاب میں قرآن سے تلاش کرتے ہیں کہ عذیت جس طرح حیاتِ ظاہری میں تھی اسی طرح عذیت وصال کے بعد میں بھی بعد میں بھی عذیت فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُعْذُو رَسُولَ اللَّهِ فرمایا لوگو تمہارے لئے ہر جس جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ عذیت دو سمجھ آگئی بات اب آگے کیا فرمایا کیسے وَلَا اَن تَنْكِهُمْ اَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ اَبْتَا خَمَرْدَا حضور میرے محبوب کے وصال کے بعد کبھی بھی ان کے بعد بھی ان کی ازواج میں سے کسی سے شادی کرنا حدال نہیں ہے اس سے ان کو عذیت ہوگی ہے حضور کے وصال کے بعد ازواجِ مُتحرات سے شادی کو نہیں کر سکتا اس سے ان کو عذیت ہوگی ہے اب قرآن کے لفظ ہیں وَلَا اَن تَنْكِهُمْ اَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ وصالِ مُبَارَكِ کے بعد کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا عذیت ہوگی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو وصال کے فوری بعد جب تک وہ حیات تھی تازہ تازہ دور ہے تو کوئی شادی نہ کر عذیت ہوگی تو جب ساٹھ سال گزر جائیں زیادہ عرصہ بیٹھ جائے تو فرمایا تم زیادہ عرصہ کی بات کرتے ہو قیامت تک مِنْ بَعْدِهِ عَبَادَا مُصطفیٰ کے بعد عَبَدُ الْعَبَادَا جو شخص میں مصطفیٰ کو عذیت پہنچائے اس پر خدا کی لعنت ہو مِنْ بَعْدِهِ عَبَادَا عَبَدُ الْعَبَادَا حضور اسی طرح ہیں جیسے مثال سے قبل تھے عبد العباد تک حضور کے حساسات اسی طرح ہے جیسے پہلے تھے محبت اسی طرح ہے عذیت اسی طرح ہے پیار اسی طرح ہے حیا اسی طرح ہے عدم اسی طرح ہے احترام اسی طرح ہے تعظیم و تقلیم اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا نمبادہی آبادہ حضور کا عدب عبدی ہے جس کا عدب عبدی ہو وہ خود عبدی کیوں نہیں ہوگا تم نے موت کے چکر میں قوم کو پسا دیا وفات ہو گئی ماذا اللہ اب کچھ نہ رہے استغفراللہ جس کے عدب کو خدا نے عبدی بنا دیا تو اس کی حیات عبدی نہیں ہے حیات ہے تو احساس بھی ہے حیات ہے تو حیاء بھی ہے حیات ہے تو عدب بھی ہے حیات ہے تو عذیت بھی ہے فرمایا مَا کَانَ لَكُمْ اَن تُعْذُونَ رسول اللہ رسول کے وصال کے بعد بھی میرے محبوب کو عذیت نہ دو تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ وفات کے بعد بھی رسول عبدالعباد تک زندہ ہے یہ حیات و نبی کی نص ہو گئی گو پہلے اس آیت سے حیات و نبی کسی نے کبھی کبھی کسی نے بیان نہیں کی یہ بھی عبدالعہ ہے تو آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ گویا کبھی بھی حضور کے گلشن کا کوئی ایک پھول توڑ دے کبھی بھی تو حضور کو گوارہ نہیں عذیت ہوگی حضور کو عذیت ہوگی یہ ممباد ہی عبدالعہ کے لفظ کو کبھی نہ بھولے دو لفظیں سادہ سے ہیں سورہ احضاب آیت نمبر تریپن اور کچھ یاد رہے یا نہ رہے اتنا خیال دائے کہ حضور کی عذیت پہنچے گی ممباد ہی عبدالعہ تو جب عذیت عبدالعہ پہنچتی ہے تو حیات بھی عبدی ہے تو فرمایا کہ اب پتہ چل گیا کہ حیات مبارک میں جس طرح عذیت پہنچتی تھی حیات مبارک کے بعد بھی عبدالعہ حضور کو عذیت پہنچتی ہے ایک یہ نکتہ بھی تک سمجھایا دوسرا نکتہ سمجھایا کہ اپنے شہر کے درخت کٹیں تو عذیت پہنچتی ہے اور حسین کا گلہ کٹیں تو عالم کیا ہو شہر کے درخت کٹیں تو عذیت ہے علی اصحر شہید ہو جائے تو کیا ہوگا شہر کے درخت کٹیں تو فرمایا عذیت ہے اس پر لانا کہ میں شہر کے درخت کار دیئے اور وہ حضور کے علی اکبر کے کو شہید کر دیا جائے اور حضرت سکینہ کو رولا دیا جائے سہرہ کربلا میں تو وہ مصطفیٰ کو عذیت نہیں ہوگی اس سے بڑی بھی کوئی عذیت ہے اس سے بڑی بھی کوئی عذیت ہے یہ سوچنے والی بات ہے کہ امت کربلا پر سوگوار کیوں ہے ذکر حسین کیوں ہوتا ہے اور ذکر حسین پر آنکھیں کیوں بھیگتی ہیں بعض لوگوں کو یہ بھی وہم آتا ہے خیال آتا ہے اور یہ سب مطالعہ کی کمی ہے نہ مطالعہ میں وسط رہی نہ مطالعہ میں گہرائی رہی نہ علم میں وسط رہی نہ علم میں گہرائی رہی اور یہ خیال آتا ہے کہ چلو یہ بات تو ہو گئی مگر واقعہ کربلا آپ کو بیٹے تو چودہ سو سال ہو گئے اب غمِ حسین میں رونے کا کیا تو کہے فرقہ پروری ہر دو فریق کو راہِ اعتدال سے ہٹا دیتی خیالات گڑ مڑ ہو جاتے اب اہلِ سنت میں اہلِ سنت میں بھی بدقسمتی سے نالانی سے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو متیر ہیں کہ کیا غمِ حسین میں رونا چاہیے یا نہیں کہ غمِ حسین میں رونا صرف اہلِ تشیعوں کا ہی تو کام نہیں ہے سنیوں کا کیا کام رونا میں رونے کی بات کر رہا ہوں ذکرِ حسین میں رونا کیا یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے تو شیعہ لوگوں کا کام ہے بہت کمی نہیں ہے میں جانتا ہوں بہت سے علماء میں اور یہ صرف یہ جب پراغندگی پیدا ہوتی ہے تفر کا پروری میں تو خیالات حقائق اوچل ہو جاتے ہیں اور ذہن انتہا پرسندی کی طرف جاتے 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 تو وہ اپنے اعتدال کو چھوڑ بیٹھتے ہیں جب ایک بات ہو گئی کہ ان کو عذیت مصطفیٰ کو عذیت ہے اور ان سے محبت مصطفیٰ سے محبت ہے تو ان کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے ان کا غم مصطفیٰ کا غم ہے غمِ حسین میں پوری ایمانداری سے تیقن سے تحقیق سے بصیرت سے کہتا ہوں غمِ حسین غمِ مصطفیٰ ہے اور یہ سنتِ خدا ہے